تحجد بھی فرض نہیں ہے کیونکہ وطر کی نماز سنت سے ثابت ہے کہ وہ قیام اللیل کی سب سے آخری نماز ہے یہ بات میں سب سے پہلے آپ کو کلیر کر دوں کہ دعا قنوط کو وطر میں پڑھنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے چلیں رمضان کی مثال لے لیتے ہیں کہ رمضان میں لوگ زیادہ تر ماشاءاللہ وطر اور تحجد کا احتمام کرتے ہیں خاص کر کے تو اگر کوئی انسان یہ ارادہ کر کے سو جاتا ہے کہ میں کل کے روزی کی نیت کر رہا ہوں اور وہ وطر بھی پڑھ لیتا ہے اور پھر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تو اس کا روزہ ہو جائے گا اس کی عبادت بھی ہو گئی اس نے وطر بھی پڑھ لیا لیکن اگر ایسی صورت میں اس کی آنکھ تیسرے پہر میں کھل جاتی ہے اس میں جو مثال میں نے آپ کو دی ہے اگر وہ کوئی شخص اس در سے وطر پڑھ کر سو گیا کہ اس کی آنکھ نہیں کھلے اور آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ صرف تحجد پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین واتم التقین ام آباد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے آخری اور پیارے نبی آج ہم انشاءاللہ وطر کے نماز کے بارے میں بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم وطر کو اور وطر کی نماز کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ وطر کی نماز ہے کیا اور کیسے پڑھنی ہے اور کپڑھنی ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات جات دلا دوں کہ وطر خیام اللیل کی سب سے آخری نماز ہے فجر سے پہلے چلیں رمضان کی مثال لے لیتے ہیں کہ رمضان میں لوگ زیادہ تر ماشاءاللہ وطر اور تحجد کا احتمام کرتے ہیں خاص کر کے تو اگر کوئی انسان یہ ارادہ کر کے سو جاتا ہے کہ میں کل کے روزی کی نیت کر رہا ہوں اور وہ وطر بھی پڑھ لیتا ہے اور پھر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تو اس کا روزہ ہو جائے گا اس کی عبادت بھی ہو گئی اس نے وطر بھی پڑھ لیا لیکن اگر ایسی صورت میں اس کی آنکھ تیسرے پہر میں کھل جاتی ہے تو وہ اب کیا دوبارہ سے جب وہ تحجد پڑھ رہا ہے اب کیونکہ اور وطر خیام اللیل کی آخری نماز ہے تو کیا وہ دوبارہ وطر پڑھے گا تو نہیں ایک رات میں دو وطر نہیں ہو سکتے تو بس وہ تحجد پڑھے گا اور اس کے بعد اپنی نماز فجر کی پڑھے گا اس کے تعلق سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنان ابو دعوت کی 1439 موجود ہے جس میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں دو وطر نہیں ہوتی اپنی رات کی آخری نماز وطر کو بناو یعنی وطر تحجد کے بعد پڑھنی ہے اس میں جو مثال میں نے آپ کو دی ہے اگر وہ کوئی شخص اس در سے وطر پڑھ کر سو گیا کہ اس کی آنکھ نہیں کھلے اور آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ صرف تحجد پڑھے گا اور اگر آنکھ نہیں کھلتی اور آزان کا وقت ہو گیا تو بس وہ فجر کی نماز پڑھے گا کیونکہ تحجد بھی فرض نہیں ہے لیکن آف کورس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحجد فرض کی گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تحجد فرض تھی تو وہ معاملہ ڈیفرنٹ ہے یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کیونکہ ہم نے نہ دین سیکھا یہ ہماری کمی ہے کہ نہ ہم نے دین سیکھا نہ سیکھنے کی کوئش کری بس جو چلتا آرہا ہے وہ ہم نے بس اس کو ایک کاپی پیش کر لیا یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا کہ عشاء کی نماز کے بعد امام نے وطر کی نماز بھی پڑھا دی تو میرے نزدیک یہ معاملہ صحیح نہیں ہے کیونکہ وطر کی نماز سنت سے ثابت ہے کہ وہ قیام اللیل کی سب سے آخری نماز ہے چلے آپ دیکھتے ہیں کہ وطر کو پڑھنا کیسا ہے یا اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے وطر کیلئے آپ کو دو چار چھے یا آٹھ رکعت تحجد پڑھنا ہے اور اس کے بعد ایک تین پانچ سات یا نو رکعت کی تعداد سے وطر یا قیام اللیل کی آخری نماز کو پڑھنا ہے تو آپ کے بعد سمجھ میں آگئی کہ تحجد کو آپ نے ایون نمبرز میں پڑھنا ہے آٹھ تک اور وطر کو آپ نے آرڈ نمبرز میں پڑھنا ہے نو تک اب سب یہ عام ویسے تو یہ عام مشہور ہے اور طریقہ ہے کہ انسان تین رکعت ہی بطر پڑھتا ہے جو زیادہ تر ہمارے ہاں پاکستان میں انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں پڑھی جاتی ہیں اس کی مثال ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسے ہی مسلم کی حدیث سیون تھری ایٹ جو کو میں پہلی بھی کئی بار کوئٹ کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان گیارہ رکعتوں سے زیادہ خیام اللیل کی نمازیں نہیں پڑھتے تو گیارہ کا مراد یہ ہو گیا کہ آٹھ تحجد اور تین وطر اب ان تین رکعتوں کو پڑھنا کا طریقہ کیا ہے ان تین رکعتوں کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں طریقہ نمبر دو سلام اور تین رکعت اور طریقہ نمبر دو ایک سلام اور تین رکعت اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے آپ نے تقبیر بولی اور ہاتھ باندھ لیے اب آپ نے دو رکعت پڑھی اس کے بعد قائدہ کرا قائدے کے بعد آپ نے سلام پھر لیا یہ آپ نے دو رکعت پڑھ لی جیسے کہ آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں پھر آپ دو رکعت کے بعد دوبارہ کھڑے ہوں گے اور ایک رکعت کی نیت کریں گے نیت باندھیں گے ایک رکعت پڑھیں گے اور سلام پھر لیں گے تو یہ ہو گئی آپ کے تین رکعت دو سلام کے ساتھ اور یہی طریقہ سب سے زیادہ سنت سے ثابت بھی ہے اور عرب بھی اسی کو فالو کرتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تین رکعتیں پڑھنی ہیں وہ تین رکعتیں جو ہے وہ پڑھنی ہیں ایک سلام سے وہ ایسے ہے کہ آپ نے تین رکعت کی نیت کری پھر آپ نے جو ہے وہ پہلی رکعت میں آپ کھڑے ہو گئے دو رکعت آپ نے نارمل جیسے آپ پڑھتے ہیں پڑھے تیسری رکعت میں آپ نے پھر ڈائرک کھڑے ہو جانا ہے اس نماز کو مغرب کی نماز کی طرح نہیں پڑھنا پہلی رکعت دوسری رکعت اس رکعت میں بیٹھنے گے پھر نہیں کھڑا ہونا بلکہ تین رکعت میں ڈائرک کھڑے ہو جانا ہے مغرب کی طرح نہیں پڑھنا ہے تب یہ بنیں گی تین رکعتیں ایک سلام ایک قائدہ اگر آپ اس کو بیڑی آئیں گے تو یہ دو قائدہ ہو جائیں گے تو یہ میں نے آپ کو دو طریقے بتا دیئے وطر پڑھنے کے اگر آپ کو ابھی بھی نہ سمجھ میں آئے تو آپ کومنٹ میں لکھ کر مجھے بتائیں میں آپ کو انشاءاللہ والعزیز پرسنل میں بھی پورے طریقے کار بتانے کی کوشش کروں گا جی ہاں اب میں عام کتنے لوگ یہ نماز جو ہے نا وہ آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غلط پڑھ رہے تھے یا صحیح پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنی کی توفیق عطا فرمائے واللہ ہی دین کو سیکھنا بہت ضروری ہے اور اس نماز میں ہر رکعات میں اللہ کو پر کہنا یا کانوں کو ہاتھ لگانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت نہیں ہے اس چیز کو بھی میں کلیر کرتا چلوں کہ جو تیسری رکعات ہوتی ہے اس میں ہم ایک تو ہم بیٹھ کے ہم نے اس کو مغرب کے نماز کی طرح پڑھنے کی کوئش کری اس کے بعد ہم جب کسی رکعات میں کھڑے ہوئے ہم نے جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا اس کے بعد ہم نے قرید ملائی سورت ملائی سورت کے بعد اللہ و اقبر بھی کر کے کانوں کو ہاتھ لگایا ایسا بھی کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے اب رسول اللہ علیہ وسلم کون سی سورت پڑھتے تھے ویتروں میں میں اب آپ کو اس کی ترتیب بتا جاتا ہوں عربي صلی اللہ علیہ وسلم سور فاتح کے بعد پہلی رکعات میں سور آلہ پڑھتے تھے دوسری رکعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیہ یہ القافرون پڑھا کرتے تھے اور تیسری رقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل ہو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے یہ خاص سنت ہے اگر آپ کو سنت فالو کرنے کا شوق ہے آپ سنت اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ خاص سنت کا طریقہ ہے لیکن اگر آپ کو یہ یاد نہیں رہتی ہے تو آپ کوئی بھی صورت کی تلاوت کر سکتے ہیں اس کو میں کوئی نامنا ہے نہ کوئی عیسیٰ کوئی قانون ہے آئیے اب ہم دعائیں خنوط کو دیکھ لیتے ہیں کہ دعائیں خنوط جو ہے وہ کس طرح پڑھنی ہے اور کون سی پڑھنی ہے یہ بات میں سب سے پہلے آپ کو کلیر کر دوں کہ دعائیں خنوط کو وطر میں پڑھنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے میں آپ کوئی بات بڑے آران سے بڑے پیار سے بڑے محضب طریقے سے بتا دوں کیونکہ اکثر علماء اس پر بڑی سخت رائے رکھتے ہیں کہ دعائیں خنوط کو وطر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے دعائیں خنوط کو وطر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے یہ سمجھ لیں اچھا اب اس کو پڑھنے سواب روجر ہے لیکن ضروری نہیں ہے یہ آپ کو سمجھ میں آگے اسی طرح جس طرح میں پہلے بھی آپ کو کئی مثالیں دیتا ہوں کہ اس کو آپ پڑھ لیں اس کا عجر اور سواب ہے لیکن نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب بھی پڑھی جائے گی تو آخری رکعت میں پڑھی جائے گی مطلب تیسری رکعت میں پڑھی جائے گی اس طرح سے آپ نے تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے سورہ فاتح پڑھی پھر سورہ فاتح پڑھنے کے بعد آپ نے دعا ملائی دعا کے بعد آپ نے نہ کانوں کو ہاتھ اٹھانا ہے نہ اللہ وقت کہنا ہے دیریک دعا خنوط پڑھنی ہے آپ نے سورہ فاتح پڑھی اس کے بعد آپ نے سورت ملائی سورت ملانا کے بعد آپ رکوع میں چلے گئے رکوع سے آپ جب کھڑے اس کے بعد دعا خنوط پڑھی دعا خنوط پڑھنے کے بعد سیدھے سجدے میں اچھا کیونکہ یہ دعا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا لازم ہے اگر جب بھی آپ دعا خنوط پڑھیں گے اس پہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے ہاتھ اٹھانے کے بعد ایسے ہاتھ کو پھیریں گے نہیں کیونکہ سنن کیونکہ ہاتھ کو پھیرنا بھی جو ہے وہ کہیں سے ثابت نہیں ہے ابو دعوت کی یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف حدیث ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ کو ایسے پھیرنا ہے اب ہم نے آج کی ویڈیو میں کیا سیکھ لیا کہ وطر کب پڑھیں گے سب سے آخری نماز ہوگی اتنی رکعتیں ہوں گی یہ بھی سیکھ لیا رکعتوں کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ بھی سیکھ لیا وطر کو دو طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں ہم نے یہ بھی سیکھ لیا وطر میں دعا خانوت کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے ہم نے یہ بھی سیکھ لیا دعا خانوت کونسی والی پڑھنی ہے ہم نے یہ بھی سیکھ لیا تو انشاءاللہ عزیز اسی طرح چھوٹے چھوٹے ٹاپکس پر ہم آپ کے سامنے ویڈیوز کو لاتے رہیں گے دین کو بہت سمپل کر کے آپ کے سامنے میں انشاءاللہ عزیز پیش کرتا رہوں گا اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری چینل کو لائک کیجئے میری چینل کو شیئر کیجئے میں انسٹاگرام پر بھی ہوں اس پر بھی مجھے لائک کیجئے فالو کیجئے کومنٹ کیجئے میرے ٹک ٹاک پر بھی مجھے ضرور فالو کیجئے انشاءاللہ عزیز اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازہ دیجئے ومایلائینا اللہ البلال مبین السلام علیکم